بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس کیسے آپ سب لوگ آج ہم لیکچر پڑھیں گے وہ سٹارٹنگ پوزیشنز کی ہی کانٹینویشن ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے فاسمسٹر میں یہ چیز پڑھی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ہی ہم نے درائیف پوزیشنز پڑھنے سے پہلے فنڈمنٹل پوزیشنز کا پتا ہونا ضروری ہے تو اس وجہ سے ہم اسے دوبارہ ریٹیج کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے جو کل پڑھی تھی وہ ہم نے سٹینڈنگ پڑھی تھی اور ملنگ کے بارے میں پڑھا تھا ٹھیک ہے جن لوگوں کو پہلے اس میں کیوڈیز ان کے سگر ہیں تو وہ آئی ہوک پہ دور ہو گئی ہوں گی کل کے لیکچر سے اور باقی آپ لوگوں کا میں ٹیوزے والے دن ایم سی کیوز اور ایس سی کیوز کا ہو سکتا ہے خالی ایم سی کیوز ہو ایس سی کیوز نہ ہو بٹ ایم سی کیوز ایس سی کیوز ٹائپ آپ لوگوں کا میں نے ٹیسٹ لینا ہے ٹیوزڈے والے دن کلاس پیس میں ازان ہو گئی تھی تو میں نے پاس کر دیا تو میں کیا کہہ رہی تھی میں یہ کہہ رہی تھی تو ہم نے جو پہلی پوزیشنز پڑھی ہے سٹینڈنگ پڑھی اور کونسی پڑھی ہم نے نیلنگ ٹھیک ہے آج جو ہم پوزیشنز پڑھیں گے وہ ہے سٹینگ پوزیشن پوزیشنز پڑھیں گے پوزیشنز پڑھیں گے سٹینگ پوزیشنز پڑھیں گے نائنٹک اینگل بننا چاہیے ٹھیک ہے رائٹ اینگل تو یہ آپ کی سٹن پوزیشن ہوگی نیز آر اپارٹ سوفیشنٹی دو آلاو دا فیمورا ٹو بی پیرلل ایند دا فیٹ ریسٹ آن دا فلور بھی ہیلز برٹیکلی بلو دا نیز ٹھیک ہے کیا ہونا چاہیے آپ کے نیز جو ہیں پیرلل ہی ٹھیک ہے نیز آر پیرلل ٹو بھرٹیکلی جہاں پی آپ کے نیز جو ہیں ٹھیک ہے اسے بلکل ورٹیکلی بلکل اسی کی لائن میں آپ کی کیا ہیں ہیلز ہیں ٹھیک ہے اگر ہم دوبارہ سے پڑھیں تو وہ کس طرح سے ہے کہ آپ کی ہاتھائیس فلی سپورٹڈ ہیں ہیپ پہ آپ کا جو ہے وہ نائنٹک اینگل بن رہا ہے آپ کا نیز پہ بھی نائنٹک اینگل بن رہا ہے اور آپ کے جو فیمر ہے وہ پیرلل ٹھیک ہے ایند ہیلز ورٹیکلی بلو دا نیز یہ آپ کی سٹنگ پوزیشنٹی ہے ٹھیک ہے مسل ورکیں کسیٹنگ پوزیشنٹ پوزیشنٹھ بھی نیز missed there need no muscle work to hold the position of legs as their to full foot legs تو فلی سپورٹڈ ہیلا تو یہاں پہ تو کوئی بھی مسل ورک نہیں ہے کیا ہے flexors of the hips work to maintain a right angle at these joints and to prevent the tendency to slum ٹھیک ہے اب دیکھیں جب ہم اسطرح ہیان پلکل ہوئے کیا کریں گے وہ تینڈنسی ہے کہ ہم سلم نہ بیٹھ جائیں ایسے جس طرح وہ راؤنڈ بیگ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں جس سے آپ اردو میں وہ کوٹ بھی کہتے ہیں اس طرح نہ ہو جائیں تو پھر کیا ہوتے ہی ہمارے ہیپ کے پلیکزر ہیں وہ مینٹین کرتے ہیں آپ کے پوسچر کو آپ کے جو ہیپ کے اوپر رائٹ ایگل بنا ہوئے اس میں بے شک نہیں لکھا لیکن آپ کو خود بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو بے کے ایکسٹینسز ہیں وہ بھی کونٹریک کرتے ہیں تاکہ آپ کی بے کے وہ سٹوئیڈ رہے ہیں سارے کوڈینیٹڈ چل رہے ہیں ٹھیک ہے the muscle work of the rest of the body is same as in standing position ٹھیک ہے اسی طرح ہی جس طرح آپ نے standing position میں کس طرح سے تھا standing position میں کیسے work کر رہے ہیں جس طرح neck کی جو muscles ہیں وہ کیسے work کر رہے ہیں جو آپ کی standing position ہے اور باقی آپ کا جو muscle work ہے وہ standing position جیسے جو ہم نے کل پڑھا ہے ٹھیک ہے اس سے زاری بات ہے دوبارہ روپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے آپ جو آپ کا لیکن آپ نے پیپر میں اس طرح سے نہیں لکھنا ٹھیک ہے پیپر میں آپ نے پورا لکھنا ہے یہ بار جو standing position آپ کا ہوگا وہ اپنے سارا کا سارے mention کرنا ہے اس کے انتر جو muscle work ہے جو میں نے ڈسکس کر لیا ہے کل ٹھیک ہے effects and uses in sitting position this is comfortable position اور زاری بات ہے stable ہے اگر اس کا ہم comparison کریں جو standing position کے ساتھ تو base of sports زیادہ ہے اس کی ٹھیک ہے center of gravity low ہے stability زیادہ ہے ٹھیک ہے this is comfortable, natural and very stable position it is much used particularly for those who lack the necessary strength and control to maintain a more difficult position ٹھیک ہے تو اب دیکھیں starting position کو ہم start کر سکتے ہیں پریئر ٹو standing جیسے ہم نے کسی پیشنٹ کو ہم standing کے لئے افتیار کر رہے ہیں لیکن سب سے پہلے زاری بات ہے ہم sitting position سے standing پہ لائیں گے پہلے لائنگ میں اس کی ٹھیک ہے اس کی ٹھیک ہے اس کی exercises ہوں گی then sitting then sitting کے بعد وہ standing پہ جائے گا ٹھیک ہے lateral and rotatory mobility of pelvis is eliminated by weight of the body and position of the legs so the lateral and rotatory movements can be localized to the spine ٹھیک ہے اب زائری بات ہے ہماری جو Lord legs ہماری supported ہیں Pelvis کے اندر وہ والی mobility نہیں رہے گی کیونکہ ہمارا weight of the body ہے اس کے پر weight of the body ہے تو جو rotation movement وہ کس پہ علاو ہے صرف Spine کے اوپر آپ موڑ سکتے ہیں لیکن صرف Spine کی موڑ سکتے ہیں پلویس کی کیوں علاو نہیں ہے کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے اب آپ یہ پلویس پہ تو موڑنٹا لانی ہوگی کیونکہ وہاں پہ آپ کا weight شیب ہوا ہوا گا سارا As nobody weight is transmitted to the legs many not weight bearing knee and foot exercises can be performed in this position ٹھیک ہے تو کیونکہ آپ کی legs fully supported ہیں ٹھیک ہے اور آپ نیز اور فوٹ کی ایکسرسائزز اس طرح پوزیشن میں کر رہا سکتے ہیں سو سیٹنگ پوزیشن یہ کریکٹ اور یہ دیکھیں جس طرح یہ اگر سیکنڈ کریکٹ پوزیشن جس پہ لکھا ہوئے اگر اس کو دیکھیں ہماری جو بیک ایکسٹینسر سے وہ ور کریں جو میں آپ لوگوں کو پڑھایا تھا اس میں میں آپ کو بتایا تھا کہ کیسے جو مسلس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوڈینیٹڈ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کے جو بیک کے ایکسٹینسر ہیں ہپ کے فلیکزر آپ کے جو ابڈومین کے فلیکزر ہیں اور آپ کے ہپ کے ایکسٹینسر کیسے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پوزیشن کو مینٹین کرنے کے لیے اور آئیڈیل پوزیشن کیا ہے آپ کے بیک سپورٹیڈ ہے آپ کے جو نیچرل کرویچرز آف بیک کے وہ آپ کے ٹھیک ہیں جس طرح پتا چل رہا ہے اس کے اندر اور آپ کی نیپس کے اوپر نائنٹی ڈگری ہے بنا ہوا آپ کے نیز پر نائنٹی ڈگری ہے بنا ہوا ہے اور آپ کے فیٹ پیرلر لداخت ہو رہے ہیں دیس اس آئیڈیل پوزیشن ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں جو میں پلاس میں بول رہی ہوتی ہوں ان کو اس کو زیادہ اچھی طریقے سے سنا کریں کیونکہ میں زیاری باتیں میں جو بولوں کی کونسپٹ آگے آپ پر ڈیلیور کر رہی ہوں تو اس کے اندر سے میرے کوسٹنز ہوتے ہیں جس طرح آج میں نے بھائیوہ جنہوں نے دیا ہے انہیں پتا چل گیا ہوگا کہ میں کس طرح سے لیتی ہوں بھائیوہ ٹھیک ہے میں اپنا پھر جس طرح سے کونسپٹ دوں گی پھر میں آپ سے بھی وہی ایکسپیکٹ کرتی ہوں بیسیکلی کہ آپ لوگ اس طرح دے سو میں سے انہی لوگوں سے اس وقت میں انہی لوگوں کو یہ بات کہہ رہی ہوں جو میری کلاس میں اٹینٹیم ہیں آن لائن سسٹم ہیں باقی جو بچے ہیں ان سے تو اب میں نے انہیں کہنا ہی چھوڑ دیا کیونکہ ساتھ میری خیال سے چھے بائیوہ ہو چکے پانچ چھ بائیوہ یا ای گیس فیفت بائیوہ ہے یہ تھا تو آپ لوگوں نے وہ بائیوہ نہیں دیا سو ایم وری ہیپی ویڈی سٹوڈنٹس جو کھول پاٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور باقیوں سے کیونکہ وہ ٹیچر کو ریسپیکٹ دینا نہیں جانتی تو میں ایسے سٹوڈنٹس کے بارے میں بہتر نہیں ہوتی وہ میرے میں بلکل بہتر نہیں کرتی ایسے سٹوڈنٹس کے بارے میں ایسے سٹوڈنٹس کے بارے میں ایررسپونسیبل اینڈ نون سیریس سٹوڈنٹس اور یہ بات میں نے آج وائیوہ میں بھی بتا دی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو کنوے کر دیں کہ جس طرح فرس سمسٹر میں میں نے اپکی ٹو بھی نہیں ٹری ٹائمز ریویجن ہوئی تھی ٹو ٹائمز تو سارے اس لئے بس کی ہوئی تھی لیکن ٹری ٹائمز جو آپ کی ڈیفیکل ٹاپکس آپ کو لگ رہے تھے ان کی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن اس سمسٹر میں میں ریویجن نہیں کروں گی ٹھیک ہے جو بچے ساتھ چل رہے ہیں ہاں وہ میرے سے پوچھ رہی ہیں وہ تو ابھی بھی پوچھ رہے ہیں لیکن اس وقت سمسٹر میں ریویجن نہیں ہوگی اور جو ہی آپ لوگوں کی کلاسز اوپن ہونی ہے یہ آپ کے کالج اوپن ہوں گے تو آپ لوگوں کا پیپر ہے ایکزیم ہے ٹھیک ہے میں جسٹ کنسنٹریٹ کروں گی آپ لوگوں کی جو وہ پریکٹیکل ورک ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ بلکل بھی ہینا آپ تو یہ بات اپنے کان کھول کے سن لیں ہینا اسبہ امران ٹھیک ہے زرگل نے بھی یہ والا وائبہ مس کیا ہے اور لاسٹ والا بھی مس کیا تھا ٹھیک ہے یہ ریویجن نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے باادinho ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کے Инدر کو دیکھیں Strange TOP thankfully ٹھیک ہے اس کے بااد ہوگی تو دیکھیں ٹھیک ہے پھرٹیک ہے County Training Official گرمیٹی بھی آپ کا LoPy ٹھیک ہے اس کے بااد پھر کونسی سٹیبل آئے گی سٹنگ یہ آپ لوگوں کو بتایا ہے میں نے پہلے بھی the muscle weight is minimal in this position but mainly depend on surface of line if the body is relaxed on hard surface the lumbar spine is followed because of the tension of structure lying anterior to the hip joints and I guess یہاں سے کچھ miss ہو گیا ہے یہ میں نے میرے خیال سے کوئی ایسا لگایا ہے یہ سلائٹ کا کلر ہے میرے خیال سے اس میں جو کلر ہے جو ورڈز کا وہ میرے خیال سے میس ہو گیا اس کے درمیان میں کچھ ورڈز ہیں let me check from the book ٹھیک ہے تو وہ میں نے چیک کر لیا اس میں کیا کہہ رہا ہے اگر ہم اسے نیچے والے میں بھی پڑے on a soft surface sports body completely اچھا دیکھیں اگر فرم سٹ فریس کی ہوگی ہماری curve of the spine اتنے ہی زیادہ سپورڈل ہوں گے یہ میں آپ کو یہ سمجھاتے ہوں اگر جس طرح ہارڈ سرفیس ہے زائری بات ہے اس میں کیا ہاتے آپ کی جو سپائن ہوتی ہے وہ ہولو ہو جائے گی کیسے ہولو ہو جائے گی جیسے فر ایکزمپل آپ کی تینشن آپ کی سٹرکچرز میں پروڈیس ہوتی ہے اگر آپ بلکل کسی ہارڈ سرفیس میں وہ لیٹ کر دیکھیں آپ فیل کریں گے کہ آپ کی جو انر تھائیز آپ کی انر تھائیز جو آپ کی فرنٹ ہے تھائی کا ٹھیک ہے انٹیریر جو کمپارٹمنٹ ہے آپ کو اس کے اندر تینشن پروڈیس ہوگی اور آپ کو دیکھیں آپ لیٹ کر دیکھیں گے آپ کو فیل ہوگا کیا کس طرح ہولو ہوتی آپ کی جو لیمبر سپائن ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کی جو فرم سرفیس ہے ٹھیک ہے سوف سرفیس تو سپورٹ کرتی ہے ساری بوڈی کو دے بوڈی کپلیٹی اور اگر ویل لائن پوزیشن is used as a starting position for exercise it is usually taken on a firm surface and the falling muscle groups work slightly کیسے head rotators of both sides work reciprocally to stabilize the position of the head ٹھیک ہے the extensors of the hips and flexors of the lumbar spine extensors of the hips and flexors of the lumbar spine to overcome the tendency to hollow the back ٹھیک ہے آپ خود اگر یہ والا جسرا یہاں پہ بھی یہ point لکھا ہوا ہے extensors of the hips and flexors of the lumbar spine work to overcome the tendency to hollow the back جس طرح آپ کا جو lumbar کا curve ہے وہ increase ہو ہوئے جیسے فور اگزمپل اگر میں آپ کو بتاؤں جیسے لوڑ ڈوسیز میں زیادہ بوڈی گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ لوڑ ڈوسیز والا کیس نہیں ہے میں جس طب کیونکہ فیزیکلی پریزنٹ نہیں ہے کلاس میں تو اس وجہ سے آپ کو بتانے کی پوشش کر ہوں کہ gap ہے جیسے فور اگزمپل اگر ایک بندہ لیٹا ہوئے تو میں اس کے نیچے اپنا ہاتھ بڑک سکتی ہوں کیونکہ وہ gap ہے اس کے اندر یہ hollow یہ ہے یہ hollow وہ c-shape نہیں c-shape کو hollow نہیں سمجھنا ہو وہ c-shape اور ہوتی ہے آپ خود کسی hard surface پہ لیٹکے دیکھیں تو آپ کس طرح آپ کی کمر یہاں سے مطلب آپ فل آپ کے جو lumbar spine وہ full sported نہیں ہوتی اس کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے hip کے flexor hip کے extensors ہیں اور آپ کے جو spine کے flexors ہیں یعنی کہ abdominal flexors وہ کیا کرتے ہیں وہ تینڈنسی وہ overcome کرتے ہیں کہ آپ کی جو بے ہیں وہ hollow now so that knees and inner border of feet are held together جو medial rotators of hip پہیں بزاری بات ہے آپ کی جو lap کی positioning میں بہت important ہے وہ آپ کی neutral position میں لائک کو رکھیں گے ٹھیک ہے so this is an easy position and the trunk is relaxed and um uh uh 1 minute ٹھیک ہے this is an easy position as the trunk is relaxed and fixed by its own lead ٹھیک ہے the alignment of body is the same as in standing static posture ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور training carry یہ جو بیچ میں gap آرہا ہے یہ میں نے جو slide کا بیچے background ڈالی اس کی وجہ سے یہ یہ چیز آرہی ہے ٹھیک ہے یہ جو بیچ میں تھوڑا سا gap آرہا ہے اس طرح کر کے میں بھی یہ چیک کرتے ہوں میں نے open کی ہے کہ اس میں کوئی word تو نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے in standing so static posture training can be carried out in this position ٹھیک ہے the weight of the head and shoulders is not transmitted to the spine in horizontal position so spine کیا ہے آپ کی elongated اور straightened ہوگی کیونکہ آپ کی body کا weight your spine transfer کرتی ہے آپ کی lower legs ٹھیک ہے آپ کی lower limbs پر تو آپ کیونکہ وہ ساری پیل سپورٹی ہے تو آپ کی جو spine ہے وہ elongated اور سوٹن ہوگی اور اس میں آپ spinal deformities کا treatment آپ کر سکتے ہیں اس line position کے اندر ٹھیک ہے breathing is disturbed slightly by pressure on the posterior respects of the thorax and by increased pressure of the thorax ہمارے پیٹ پہ ہمارے اندر organs ہیں وہ pressure ڈائی فرام پہ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے پہ ڈائی فرام آپ کی lungs پہ ڈال رہے ہیں تو سوری اسی بریدھنگ آپ کی ڈیسٹرگ ہو سکتی ہے یہ اسیمیٹک پیشنٹ ہارڈ پیشنٹ جن کو رسپیریٹری کمپلیکیشن ان کے لیے یہ پوزیشن اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ پیلو تھوڑا سا ہونچا رکھیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو وہ pressure ڈال ریلیو ہو جائے ٹھیک ہے so the position hinders the return of blood from the head so may be unsuitable for the elderly or those suffering from high blood pressure ٹھیک ہے بلکل line position ہے تو آپ کے یہ ٹھیک ہے اس میں کہتے ہیں this position hinders the return of blood from the head so اس کے وجہ سے آپ کا high blood pressure پیشنٹ کے لیے یہ پیشنٹ سوٹیبل ہم alteration کرتے ہیں پیلو رکھے ان کے کہتے ہیں کہ آپ پیلو رکھے ہٹ کے مینچے اونچا کر لیں اپنے ہٹ کو تاکہ ان کے لیے آسانی ہٹ so this is spine position and this is core hanging the body is suspended by grasping over a horizontal bar the forearms being ازائری بات جب آپ اس پکڑھتے ہیں تو پرونیٹی ہوں گی آپ کی the arms آپ کی straight ہیں and at least shoulder builds apart یہ دیکھیں arms اس طرف سے نہیں دیکھیں یہ جس طرح آپ جس طرح آپ for example hangig position adopt کر کے دیکھیں تو آپ اپنے ریفنس سے دیکھیں آپ کی arms چھو ہیں وہ پرونیٹی ہیں آپ کے heads پیچھے سے دیکھ رہے پیچھے دیکھ پیچھے دیکھ سکیپولا ڈاؤن ڈاؤن یہ آپ کو کس طرح سمجھ گئی اس پوزیشن کو adopt کر دیکھیں کہ آپ کو فیل ہوگا کہ سکیپولا کی پوزیشن کیا جا رہی ہے یہ اس طرح سے بتا کہ آپ لوگ فیل نہیں کر سکیپولا 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 د!, سکیپولا جانو آپ کر سکیپولا سکیپولا stiff جانو پیچھے خاص جانده وہ پلانٹر پلکز تھی۔ کر دیکھیں کہ فرق الفیل ہوگا کہ انسکیپولا بعد یا بکیل آئمہ چیز یا بکیل آئمہ انڈاوارڈ پیچھے انڈاوارڈ موسوس مسجل ورس مسجل ورس مسجل ورس مسجل ومال Coach مسجل ورس مسجل ورس ورڈیبرل نیک مسلس فلیکزرز آف دا لمبر سپائن ادیکٹرز آف دا ہیپس ایکسٹنسل آف دا نیز پلانٹر فلیکزرز ٹھیک ہے یہ سب کام کر رہے ہیں اس پوزیچن میں یہ میمرائز کرنا آپ کو لیکن اگر آپ اس پوزیچن کو اپنے ذہن میں فیل کرنے کی کوشش کریں تو مطلب خود ایزیوم کریں تو یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے یہ یاد کرنا ٹھیک ہے زیادی بات ہے آپ نے فلیکزرز کام کر رہے ہیں رسٹ پہ آپ کے مسلس کام کر رہے ہیں پھر آپ الگوز پہ اسے ہمیشہ لائن وائز یاد کریں گے اسینا میں نے سٹینڈی کا بتایا ہم نے فوٹ سے سٹارٹ ہو گئے پھر انکل پہ آئے پھر نی پہ آئے پھر ہپر آئے سپائن ٹھیک ہے پھر شولڈرز آم شولڈر نیک اس طرح گئے ہیں تو ایک سیکمنس فائز ہوگا تو یہ مشکل ہی یاد کرنا میں بھی ایسے ہی کیا تھا جب اپنے پھٹ میں اسے ہی سٹیج پھٹی ابھی جس طرح یہاں سے ہی ہی تو ہم نے فنگر سے سٹارٹ کیا ریسٹ آئے پھر الگو آئے پھر ادکٹرز آئے پھر ادکٹرز آئی پھر ادکٹرز آپ جب ہینڈل کر رہے ہیں تو آپ کی باڈی کے ساتھ کھریب مصیلز ہیں تو آپ کے اندر آپ کو تینچن پھروڈ ہو گی ایک پری ورٹی پرل ایند پ ہینڈ پھٹنا مصیل مصیل جو آپ کی اسپاسے اس کے مکہے سے ہماری بار کا ملکتہ کی ہے متیکس میں اسپس ٹھیک تکر دیماء کے ملکتے ہیں جب جو لوگ ہے ملکتہ ہیں انجھ پسٹر کا ملکتہ ہے ہماری بار کا ملکتہ ہے ملکتہ ہے شب اکتہ ہمارے ملکتہ ہے اور انجھ پھنگان جانتے ہیں ملکتہ ہماری ملکتہ ہے ہم لوگوں میں اتنے زیادہ در تک ہنگل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ باڈی ویٹ کو بینس کرنا بہت ضروری ہے اس کے پر اور جتنی مصکرہ سرنٹھ اچھی ہوگی ان لوگوں کے لئے ہنگل پوشیشن بسیک لیے ایسے ویٹ پر شولڈرہ ناد اگزرٹی سے پھر سکر پھر سکر سکر پھر سکر پھر سکر تک ٹھیک ہے وہ ہنگگنگ poziشن میں ہیں تو آپ کی کسی واگ نہیں زیادہ ہے وہ کیا ہونکہ سٹریٹ م surfing پزین اکامل ممت اس درنیان جب آپ ڑکاند informsكم ہنے جب کہ آپ نے حاکا کر ساتی ب coffر ہ بھی پانڈ.. پانڈ اور سی نvo super にورپ وہ زیادہ ہی نمک ، تاہی بن black میرے کی آجت کو دیکھئے این کے بالان تفڈیزیست دیکھو بزیسن لگت�شن بھی ہوس چی�� کی طاقت پاس آیا and those suffering from cardiac and respiratory conditions ان کے لئے ہندیگ پوزیشن نہیں تیکن بچوں کے لئے بہت نئجویبل کنڈیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے یہی سلائیڈ لانس میں لکھا ہوئے the effect of stretching the body is stimulated and much enjoyable especially by children so this is the end of your lecture